آئیے اب حضرت والا سے سنتے ہیں حضرت والا کی زندگی کا کوئی بڑا دلچسپ عبیتی پر مبنی واقعہ کہ حضرت آپ نے اپنے زندگی میں کیسے کیسے سیکھا اور کیسے کیسے جو ہے وہ ان لطائف کو انجوائے کیا ماشاءاللہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ہمارا ابیتی کا جو سیگمنٹ ہے کافی لوگوں کے اندر مقبول ہے اور لوگ جو بڑے ذوق و شوق سے منتظر ہوتے ہیں اور میں نے ہمیشہ بتایا کہ اس میں وہی واقعہ شیئر کرتا ہوں جس سے کچھ سیکھانا سیکھانا مقصود ہو ویسے زندگی کی اطلاع کیا ہے وہ مفتی آدم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے نا کہ مکی کا سفر کیا سفر ہے یہاں سے اڑی وہاں بیٹھ گئی یہ کیا سفر ہے کہ اس سفر نقل کیا جائے ہماری زندگی کیا ہے کہ جس کو نقل کیا جائے ہاں لیکن ہماری زندگی کے اندر بعض ایسے اساتین علم و فضل آتے ہیں ایسے بزرگان دین آتے ہیں کہ ان کے ساتھ رفاقت اور صحبت جو ہے وہ ہماری سربایہ آخرت ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں تاکہ ناظرین بھی اس سے استفادہ کریں اور سوچے کہ واقعی آرہیے صحبتیں اور رفاقتیں یہ بھی انسان کی دنیا میں راحت اور آخر میں نجات کا ذریعہ ہے اسی حوالے سے آج جو ہے میں واقعی شیئر کروں گا کہ میں نے جب دعلم قرنگی دعلم قرنگی جو مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ رہے جس کے بانی ہیں اور اس وقت جو ان کے دو نامور صاحب ذاتگان مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی صاحب وہ اس کے صدر ہیں مہتمیم ہیں اور شیخ علیہ صاحب مولانا محمد تقیو عثمانی صاحب نائے مہتمیم ہیں دعلم قرنگی میں تو یہ 93 کی غالباً بات ہے 93 کی بات ہے کہ شیخ علیہ صاحب مولانا محمد تقیو عثمانی صاحب نے اسلامی بینکاری کے بارے میں کورس کروانے کا اعلان کیا کہ یہاں ہم کورس شروع کر رہے ہیں علماء اکرام تشریف لائیں اور ہم سے وہ اقتصادیات اور موڈر اکنامی اور اسلامی کے بارے میں وہ کورس کریں وہ غالباً پندرہ دن کا کورس انہوں نے رکھا تھا اس کے لئے انہیں انوائٹ کیا اب ہمیں بھی اطلاعی کہ جو علماء اکرام مفتیہ نظام آنا چاہتے ہیں تو وہ آ کے شرکت کریں تو مجھے شوق ہوا کہ میں بھی اس میں شریک ہوں اور اس لئے بھی شوق زیادہ ہوا کیونکہ مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس پورے خاندان کے ساتھ میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بڑا گہرہ تعلق تھا اور یہ دیوبن سے تعلق تھا والی صاحب ہمیں اکثر بتایا کرتے تھے جب والی صاحب حیات تھی اور قصے ہمیں سناتے ہوتے تھے تو ہمیں بھی ایک خاص تعلق تھا اس خاندان کے ساتھ بلکہ والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کیونکہ والی صاحب سمرکند بخارہ سے خوتن سے ہجرت کر کے وہ ہندوستان آئے تھے اور یہاں آئے تھے علامہ انورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ سے پڑھنے کے لئے کیونکہ ان کا تذکرہ سنا کرتے تھے بخارہ میں کہ وہ بہت بڑے محدث ہیں کیونکہ وہ علامہ انورشا کشمیری کے شاگیر جو ہے وہ وہاں بخارہ کے اندر پڑھاتے تھے اور ایسے علم و معرفت ان کے سارے بخارہ کے علماء پر چھا گئے تھے تو والی صاحب کو شوق ہوا کہ ان کے جو استاد ہیں میں ان سے جا کے پڑھوں گا ہندوستان میں تو والی صاحب نے ہجرت کی وہاں سے تو اب وہ ہندوستان جب آئے دعلم دیوبن میں پہنچے تو پتہ چلا کہ دو سال پہلے وہ علامہ انورشا کشمیر رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اب بڑے دل برداشتہ ہوئے کہ بھئی آپ کیا فیدہ میں ان کے لئے آیا تھا اب مجھے واپس جانا چاہیے تو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی یہ دعلم دیوبن میں مدرس ہے تو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی آپ واپس نہ جائیں اس لئے کہ یہاں پر ان کے ہم اثر موجود ہیں مولانا حسین مدنی ہیں مولانا عزاد علی خان صاحب ہیں مولانا عبرہم بلیاوی ہیں مولانا عدریس کاندیلوی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کے ہم اثر بھی موجود ہیں تو آپ یہیں ان سے قصب علم کریں تو والد صاحب نے ان کے مشہ کو مان کے پھر آپ وہاں قیام کیا دعلم دیوبن میں اور تقریبا تیرہ سال تک وہاں قصب علم کیا جب علم حاصل کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد تھے حافظ محمد یاسین صاحب ان کی ایک مسجد تھی دیوبن میں اس مسجد میں امامت کے لیے آپ کو مقرر کر دیا مفتی شفی صاحب نے تو والد صاحب قرماتے ہیں کہ میں وہاں نماز پڑھائے کرتا تھا پانچ وقت کی اور وہی میں حجرے میں سوہے کرتا تھا ٹھہرا کرتا تھا بلکہ اس میں ایک دلچسل واقعی درمیان میں بتایا انہوں نے کہ اس مسجد کے لیے ایک حجرہ تھا کمرہ تھا وہ لوگ تھا بند تھا تو میں نے وہاں جو ہے وہ مولانا نور محمد صاحب نور محمد صاحب یا نور محمد صاحب جو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بہت قریب ہی کوئی عزیز ہیں غالباً ان کے بہنوئی ہیں یا ایسا کوئی رشتہ ہے تو وہ جو ہے ان سے کہا کہ بھئی یہ حجرہ بند ہے تو اگر اجازت تو یہ حجرہ کھلوا دے میں یہاں لیڑ جائے کروں انہوں نے کہا جی مفتی شفی صاحب سے میں پوچھتا ہوں تو انہوں نے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھی وہ جو مولانا نیاز محمد خوتنی کہتے ہیں کہ یہ حجرہ مل جائے تو میں یہ آرام کر دیا کروں گا لیڑ جائے کروں گا تو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کر نہیں یہ حجرہ ہم نے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولا لیازہ ہم یہ کسی کے لئے نہیں کھول سکتے منع کر دیا اچھا وہ حجرہ بڑا خاص تھا جس میں حافظ یاسین صاحب جو ہے جو مفتی شفی صاحب کی والی ماجد وہ بڑے اللہ والے عجیب آوال تے سنایا کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ولی تھے وہ وہاں مراقبے ذکر و عذکار کرتے تھے اس لئے حجرہ انہی انوارات کے ساتھ بند کر دیا گیا تھا سبحان اللہ تو والی صاحب نے جب یہ بات کی تو مولانا نور محمد صاحب نے کہا کہ نہیں وہ مصرح صاحب فرماتے ہیں ہم نے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولا لہٰذا یہ نہیں کھل سکتا یہ کہا اب جب یہ بات کی تو والی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سن کے عذراء مزاق مولانا نور محمد صاحب کو ایک بات کہی بات یہ کی کہ میں نے کہا کہ بھئی کسی ابتدا کے لئے ماں بھی ابتدا کو ہونا تو ضروری ہے نا یعنی کہ آپ پہلے کسی کے لئے نہیں کھولا لیا اللہ اب نہیں کھولیں گے بھئی کسی کو کھولنا تو پڑے گا نا اسٹارٹ تو آپ کو لینا پڑے گا کسی سے تو ایک دفعہ کھولنے کے لئے ابھی تو شروع ہوگا کہ ہم نے کسی کے لئے کھولا تو کسی بھی ابتدا کے ماں بھی ابتدا تو ضروری ہے تو جناب اس لئے کرنا تو چاہیے کھولنا تو چاہیے یہ بات کہہ دی اور اگر نہیں کرتے تو آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں جی کسی کے لئے نہیں کھولا لہٰذا نہیں کھولیں گے تو یہ تو تسلسل لازم آتا ہے اور تسلسل باتیل ہے کیونکہ والی صاحب علم منطق معقول کے عدر بڑے باہر تو یہ بات کہہ دی تو مولانا نور اموہ صاحب نے یہ بات مفتی شفی صاحب کو نقل کر دی اب یہ بات ایک علمی بات تھی تو مفتی صاحب تو علم کی قدر کرنے والے تو انہوں نے قہکہ لگایا اور ہاں سے کہا کہ مولین نیاز کہتا تو ٹھیک ہے تو چابی دے دی کہ جاؤ اس کے لئے کھول تو وہ دروازہ کھول دیا تو والی صاحب خود فرماتے ہیں میں تقریباً نو مہینے یا دس مہینے میں وہاں امام کی احسیت سے رہا فرمایا کہ اس ہجرے کے اندر جب بیٹھ کے میں رات کو ذکر کرتا عباد کرتا تھا ایسے لگتا تھا کہ میں زمین پہ نہیں میں وہاں کہ عرش پر ایسے انوارات کہتے ہیں واقعی اس کے اندر جو انوارات تھے اس کی کہتے ہیں کوئی نظیر نہیں تھی اور وہاں میں رات کو ذکر کرتا اور ایسا اللہ پر یقین ایسا لگتا کہ اللہ ہر وقت نظر آتا ہے ایسا محسوس ہوتا تو وہاں سے ایسا قصف فیض کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے اولیہ اللہ اور بزرگوں کی جو جگہ ہوتی ہیں یہ معمولی نہیں ہوتی بھائی وہاں تو اللہ کے خاص انوارات ہوتی ہیں اب اس کے بعد واری صاحب کا پھر یہ پاکستان میں آنا ہو گیا بلکہ اس میں درمیان میں ایک اور دلچسپ واقعہ واری صاحب بتایا کرتے تھے وہ یہ ہوا کہ میں دوپیر کو سو جاتا تھا لیڑ جاتا تھا تو یہ مفتی رفی عثمانی مفتی تقیر عثمانی صاحب اور ان کے دوسرے بھائی ولی رازی اور دو حضرات یہ چھوٹے بچے تھے اس وقت بچے تو یہ دوپیر میں آکے نا مسیلوں شور مچاتے تھے شور مچاتے تھے واری صاحب کہتے ہیں میری نیند خراب ہوتی قیلولے کا وقت ہوتا تھا تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ آج ہی آئیں گے نا آج تو ان کی پیٹائی کرو بلے استاز زادے ہیں لیکن یار یہ روزانہ شور مچاتے ہیں دوپیر میں آکے آپ کو کہتے ہیں ہمارے ملکوں میں چھوٹے بچے دوپیروں میں کہاں سوتے ہیں تو والدان سو گئے گرمی میں بچے باہر گھومتے رہتے ہیں اب کہتے ہیں میں نے تھان لی کہ آج تو پیٹائی کرنی اب جناب ان کی آنے کا وقت ہو تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا مسجد کے ہال کا دروازے کے پیچھے چھپ گیا اور یہ اندر آکے مسجد کے ہال میں آکے شور مچاتے تھے اس میں آواز گونچتی ہے تو ان کو مزا آتا تھا بچے محضوظ ہوتے اب جب آئے اور انہوں شور مچایا تو میں دروازے اس میں سے نکل کے میں دوڑا ان کو پکڑنے کے لیے اب پکڑنے کے جب دوڑا ہوں تو والی صاحب کا بیان یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ دروازے کی دوسرے دروازے کی اوٹ کے پیچھے چھپ گیا چھپ گیا وہ کون بچہ تھا والی صاحب رحمت اللہ کے بیان یہ تھا کہ وہ مفتی تقیو عثمانی تھے اس وقت چھوٹے بچے تھے کہہ تو وہ چھپے بے تھے تو میں نے دروازے یوں ہٹا کے چاہ کے ایک تمہچہ لگاؤں تو جیسے دروازہ ہٹایا تو وہ مفتی تقیو عثمانی جو بچے تھے کہہ لے اسلام علیکم اسلام علیکم یوں کہہ دیا اب جیسے وہ کہتی اتنا بے اختیار سلام کیا کہ مجھے ہسی چھوٹ گئی تو میں ہس بڑھا اور وہ جاکہ چھوٹے پاگو یہاں تو وہ جاکہ لیکن مفتی رفی عثمانی صاحب یا امریکہ تشیف علاہ تھے انہوں نے یہ قصہ شیئر کیا میرے ساتھ تو وہ فرمایا تھے کہ میں تھا وہ مفتی رفی صاحب کا بیان ہے کہ وہ میں تھا تو میں دوڑ کے چھپ گیا کیونکہ باقی بھاگ گیا اب میں وہاں چھپ گیا بھاگنے کا موقع دیتا ہے میں چھپ گیا تو آپ کے والی صاحب نے دروازہ کھینچا اور تمہچے کے لئے ہاتھ رہتے تھے میں نے کہا اسلام علیکم جب یوں کیا تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی اور جناہوں نے کہا چلو بھاگو تو میں بچ گیا اچھا اس پر جب والی صاحب یہ بھی بتاتے تھے کہ دیکھو سلامتی کتنی بڑی چیز ہے کہتے ہیں اس بچے نے کہا سلام علیکم تم پہ سلامتی ہو تو سلامتی کی جب دعا دے دی تو اللہ نے اس کو بھی سلامت رکھا مجھے بھی سلامت رکھا میں استاذ زادے پر ہاتھ نہیں بڑھایا وہ بے عدبی ہوتی غصاق ہی ہوتی اور اس پر ہاتھ نہیں پڑھا اس نے سلام علیکم کہتے ہیں سلام اتنی قیمتی چیز ہے ہمیں رسیت کیا کرتے تھے دیکھو سلام و کلام میں کتنی برکت ہے اس بچے نے اسلام علیکم والی صاحب کہا مفتی تقیر عثمانی نے اسلام علیکم کیا تو دیکھو اس کو بھی سلام دی ملی مجھے بھی ملی تو یہ فرماتے ہیں تو یہ ویج میں قصہ آیا تو والی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اتنا تعلق تھا اس خاندان کے ساتھ بلکہ مفتی رفی عثمانی صاحب جب امریکہ آئے تھے تو ملاقات مصیر تو فرمایا کرتے تھے آپ لوگ تو ہماری رشدار ہیں گویا ہے کہ آپ ہماری رشدار ہیں یعنی اتنا ہمارا تعلق ہے کیونکہ دیوبند سے والی صاحب کا تعلق پورا خاندان کے ساتھ پھر جب بیعت کا مرلہ آیا تھا تو والی صاحب رحمت اللہ علیہ استخارہ کیا کہ میں کس سے بیعت ہوں مولا حسینہ مدنی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوں یا مفتی شفی صاحب رحمت اللہ سے بیعت ہوں تو فرمایا استخارہ میں نے جب کیا تو تین دن میں استخارہ کیا تو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلق اشارہ ہوا تو پھر مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تو پھر مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ اتنا عزاز دے رکھا تھا کہ آپ جب کراچی آئیں کیونکہ بہاون لگر ہوتے تھے کراچی جب آئیں تو ان کے اوقات ہوتے تھے ملاقات کے فرماتے ہیں مولوی نیاز تیرے لئے کوئی وقت نہیں ہے کسی بھی وقت کسی حالت میں وہ آپ میرے پاس آ سکتے کہتا ہے مجھے اتنا عزاز دیتے تھے اتنی شفقت کرتے تھے اور میں جاتا تھا تو یہ ایک تعلق اس خاندان سے تھا جب مفتی تقی صاحب کا یہ اعلان آیا کہ وہ یہ کورس کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اچھا ہمیں والی صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں اور میرے بڑے بھائی مولان جلیل آمد ہم بنوی ٹون کے اندر پڑتے تھے تو فرمایہ کرتے تھے تقیین بنو تقیین تقیین بنو یہ کہا کرتے تھے تو اب تقیین سے کیا مراد وہ یہی مفتی رفی عثمانی مفتی تقی عثمانی مراد جیسے کہ انہوں نے علم و فضل میں محنت کی ہے مقام پائے ہیں اپنے باپ کی صحیح تربیت کے اندر علم سیکھا فراد تقیین بنو یہ ہمیں کہا کرتے تھے تو میرے دماغ میں وہ چیز تھی اب کورس کی جب بات آئی تو میرے جو پیرو مرشو میرے والدیں اس میں تھی شہید اسلام مولانا محمد یوسول دیانوی شہید رحمت اللہ علیہ تو میرے بھوئی مربی تھے میں میں ہی رہتا تھا تو میں نے حضرت سے کہا حضرت وہ اسلامی فیناس اور بینکاری کے بارے میں کورس ہو رہا ہے تو اجازت ہو تو میں وہ دو ہفتے کا کورس کرلوں اچھا کون کروارے ہیں میں کہ محتقی عثمانی صاحب نے شروع کیا ہے محتقی عثمانی صاحب اس پر بینکاری پر محنت کر رہے تھے اور یہ چیزیں ساری علماء کے سامنے آ رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا شوق ہے تو کر لو بہت اچھا ہے اللہ کرے پاکستان کے اندر کوئی اسلامی نظام بینکاری کا شروع ہو جائے تو یہ فرمایا کر لو تو میں پہ دالوں کورنگی میں داخلہ لیا وہاں داخلہ لے لیا اب جب داخلہ لے لیا کہ دو ہفتے پھر وہیں تھیرنا تھا تو محتقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی جب کلاس کے اندر ملاقات ہوئی اور بتایا کون کان سے آیا تو میں نے بتایا تو بڑے خوش ہوئی اچھا اچھا وہ والی صاحب کی بھی انہیں احوال پوچھنے لگ گئے اور ذکر کرنے لگ گئے تو پہچان گئے کہ مولانی عثمان صاحب کے صاحب زادے آئے ہیں تو اس کے بعد شام میں میں جو وہاں وہ ٹیلی فون کا ایکشنج کا کمرہ بناوا تھا ٹیلی فون ایکشنج کا کمرہ تو میں وہاں پہ ٹیلی فون کرنے کے لے گیا تو مفتی رفی عثمانی صاحب وہاں کھڑے تھے تو وہاں مفتی رفی عثمانی صاحب کھڑے تھے تو میں ان کو ملا اسلام علیکم تو فرمایا کہ آپ کہاں سے تشیب لائیں تو کیونکہ غالباً ایٹی تھری مجھے یاد جانت ایٹی تھری علماء اکرام ملک بھر سے مفتیان علماء اکرام آئے تھی اس کورز میں تو میں نے بتایا کہ میں میرا نام بتایا اور میں کہ وہ بہاول نگر کے مولانا مفتی نیاز خوتنی میں ان کا بیٹا ہوں تو اوہ خوشو اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو فرمایا کہ ہاں وہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے مجھے ذکر کیا کہ آپ بھی تشیب لائے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی حرانی ہوئی کہ آر دیکھو ان دونوں بھائیوں کا آپس کا تعلق کہ ابھی صبح میں کلاس پڑھی ہے اور ادھر انہوں نے اتنی خوشی سے بڑے بھائی کو بتا دیا کہ وہ مفتی منیر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں مولانا تقیر صاحب کے بیٹے یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اس کو کہتے ہیں محبتیں یہ ہے کہ جب ایسی محبتیں ہوتی ہیں اہل علم میں تو پھر بات کہا جاتی ہے تو کہتا ہے مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو بہت اچھا کیا آپ ماشاءاللہ یہ دعائیں دیئے ہیں اگر جزاک اللہ ہم نے کورس کیا اب کورس یہ دو ہفتے کیا اس میں موتقی عثمانی صاحب کی جو علم و معرفت کا پتہ چلا ان کا انداز بیان اور ان میں جو انکساری اور توازو جو ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے سامنے پہلے سوال کرتا ہے تحمل سے جواب سنتے ہیں اور سوال کی تعریف کرتے ہیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے اب اس کا جواب یوں کر کے بہت بڑا امپریس ہوتا کہ یار کتنے خوشدیلی سے سوال سنتے ہیں تحمل سے جواب دیتے ہیں نا پتولہ یہ نہیں کہ جناب دو سوال کرتے ہو اگلا آدمی سے ڈاننے لگتا ہے لیکن حضرت کے ساتھ سوالات کر رہے ہیں تو حضرت بہت اور حضرت میں انکساری اور توازو ان کی انکساری توازو نے تو حضرت کو کیا پوچھا دیا اتنی توازو اور نہ سمجھ ان کی توازو کو نہ سمجھے تو نہ سمجھے تو لیکن یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ یہ حضرات ابھی زندہ ہیں قدر ابھی کرنے کی ضرورت ہے اصل میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ مرنے کے بعد تو کندے پہ بھی لوگ اٹھاتے ہیں بڑے خوش ہو کے کندے پہ اٹھا رہے ہیں لیکن زندگی میں قدر نہیں کرتے ہیں اور یہ امت زندگی میں اپنے علماء کی اپنے ایسے اہل علم و فضل کی قدر جان جائے تو یہ امت تر جائے کامیاب ہو جائے لیکن دیکھا یہ ہے کہ زندگی میں تو کوئی کسی کی قدر کرتا نہیں بلکہ اس کے خلاف ہی کام کرتا رہتا ہے مر جاتا ہے تو بڑے اچھے چلفاظ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی تھے بڑے فاضل تھے یہ تو کندہ بھی دیں گے اب مرے ہو کہ کندے پہ آپ نے اٹھا لیا تو ٹھیک اچھی بات ہے آپ نے عجر پا لیا لیکن آپ نے زندگی میں تو ان کے لئے کچھ نہیں کیا آپ زندگی میں قدر کرتے تو میں بتا اس لئے رہا ہوں کہ قدر کرنے والے یہ لوگ ہیں بھائی ان کی زندگی میں قدر کر لیں کہ ان لوگوں نے جو امت کے لئے کیا تو خیر تو حضرت کی اتوازو ان کی ساری دو ہفتے کا کورس پورا ہوا کورس مکمل ہونے کے بعد تو حضرت نے بلایا مجھے کہا کہ بھئی وہ تقریب ہے وہ سندے تقسیم ہوں گی اور اس میں علماء اکٹھے ہوں گے تو مسیح میں تقریب ہوگی تو آپ بھی کچھ تقریر فرمائے کچھ تاثرات بیان فرمائے میری ذمہ داری لگائیں کہ آپ بھی کچھ تاثرات اور بھی غالب ہے کسی کو کہا ہوگا لیکن مجھے خاص طور پر کہا کہ آپ تاثرات مگر ٹھیک ہے حضرت تو میرے لئے بڑا عزاز تھا کہ حضرت نے مجھے اور وہ کلاس کے خود مفتی تقریر عثمانی صاحب کے صاحب زادے مفتی عمران عثمانی وہ بھی ہمارے کلاس پہلو تھے اور مفتی رفی عثمانی صاحب کی صاحب زادے مولان زبیر عثمانی وہ بھی ہمارے کلاس پہلو تھے اور اب طلبہ بھی تھے ایٹی تھری طلبہ تھے ہم تقریبا تو مجھے کہا کہ آپ نے بیان کرنا ہے میں کہا ٹھیک ہے اب اگلے دن جب مسجد کے اندر جناب سٹیج سجا وہاں طلبہ طلبہ اور سٹیج پہ کون ہے مولانا سہبان محمود صاحب جو شیخ العدیس جو مفتی تقریر عثمانی عثمانی صاحب کے استاد بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں اور مہمان خصوصی کون ہے وہ سلطان الولیاء حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بہمان خصوصی ہیں تو وہ بھی بیٹھے ہیں سارے علماء بیٹھے ہیں اب جناب وہ باری باری اپنے سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر مجھے بلایا کہ جی وہ آکے تاثرات میں نے بیان شروع کر دیا تو میں نے جب بیان کیا تو میں نے اس میں مفتی تقریر عثمانی صاحب کو شیخ الاسلام کہا میں نے کو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقریر عثمانی صاحب دام برکاتم العالیہ ان کے عیلوب و فضل کی کیا بات ہے یہ میں نے سب کہا اور پھر میں نے کہا میرے والد صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے ہمیں کہ تقیین بنو تقیین یعنی مفتی رفی عثمانی تقریر عثمانی کی مثال دے کے یہ کہا کرتے تھے تو یہ میں نے سارے بیان کیا تو مفتی تقریر عثمانی صاحب کی توازن ان کی ساری ان کی چاہتی کہ مجھے کوئی شیخ الاسلام نہ کہے ہاں شیخ الاسلام نہ کہے تو اور انہوں نے جب بیان ختم ہو گیا تو محتقی صاحب فورمائیک پہ آگئے کہا کہ بھئی آپ حضرات گزارش ہے کہ کوئی مجھے شیخ الاسلام نہ کہے حالانکہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ وہ شیخ فت المولیم جو ہے کا تکمیلہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ مولانا شبیر عثمانی جو شیخ الاسلام کا ٹائٹل ان کو ملا تھا ان کی فت المولیم کی شرح ہے جو پوری نہیں ہو سکی تھی اس کو جو مکمل عالم کر دے گا اس کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا جائے گا یہ تہہ تھا اور وہ حضرت نے مکمل کی اور وہ علم و مارف کے جواہر بھر دیئے اس میں عربی میں ہے پوری اور میں علم و مارف کے جواہر بھر دیئے ہیں کمال کر دیا تو وہ اس لئے لہذا شیخ الاسلام کا مستحق ہے آپ کی توازو تھی آپ یہ کہا کرتے ہیں نہیں مجھے شیخ الاسلام آپ نے کھڑے ہو کے کہہ دیا اس کے بعد جگہ پہ بیٹھ گئے اس کے بعد اتفاق کے مفتی رفی عثمانی صاحب وہ ان کا نمبر آئے ان کو دعوی دیا آپ آئے انہوں نے آکے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ اصل میں شاگردوں کو منع کیا ہے نا شیخ الاسلام نہ کہیں ہم اسازہ کو تو منع نہیں ہیں ہم تو شیخ الاسلام کہہ سکتے ہیں ہم تو کہہ سکتے ہیں بڑے بھائی ہیں لیکن اعزاد چھوٹے بھائی کا کیسے کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے پر بیچتے ہیں کہا کہ وہ شاگردوں کو کہا ہے ہمیں تو نہیں کہا ہم تو کہہ سکتے ہیں نا تو یہ بات کہہ کہ انہوں نے مولانا سہبان محمود صاحب کی طرف دیکھا تو دیکھ کے کہا جی حضرت صحیح ہے نا یہ تو محتق عثمانی صاحب یوں بیٹھے تھے یوں کر رہے تھے سر نیچے تو مولانا سہبان محمود صاحب نے ان کو دیکھا تو مفتی رفی عثمانی صاحب کو دیکھ کے کہا کہ نہیں نہیں کہیں پتہ انہوں نے کہا کہ نہ کہو کیونکہ ان کو نہیں پسند آرہا وہ توازو کی وجہ سے تو ان کے نہیں کہیں مفتی رفی عثمانی صاحب نے کہا بھئی دیکھے ٹھیک ہے ہمیں جو مولانا سہبان محمود صاحب نے منع کر دیا کہ نہ کہیں تو یہ کہا کہ پھر اپنی بات انہوں نے ساری کی اس کے بعد دعا کے لئے مولا شاہ کی محمد اختر صاحب کو کہا کہ آپ دعا کر دیں اب وہ دعا کرانے لگے تو فرمانے لگے کہ بھئی دیکھو دعا سے پہلے چند کلمات خیر میں کہتا ہوں یہ کہا اور فرمانے لگے بھئی میں تو اس وقت سے ان کو شیخ الاسلام مانتا ہوں جس وقت یہ شیخ الاسلام کا ٹائٹل ان کو ملانی تھا اچھا میں تو اس وقت سے ان کو یعنی میرا شیخ الاسلام کہنا جو ہے پوری تقریب کے اندر شیخ الاسلام کی بہت چل پڑی یعنی میری تقریب قبول ہو گئی تو شاہ کیم اختر صاحب کہنے لگے کہ میں تو ان کو اس وقت سے شیخ الاسلام مانتا ہوں کہ جب یہ شیخ علیہ السلام نہیں تھے اور فرمایا کہ میں ان کا فقی فقی فتاوہ اور مسائل میں میں ان کا مقلد محضو میں ان کو مقلد محضو مفتی تقی صاحب کا جو فتوہ ہے میں ان کا مقلد محضو یہ فرمایا تو لہذا ہم تو ان کو شیخ علیہ السلام اس وقت سے کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں کہیں گے اب جبکہ ان کو شیخ علیہ السلام اللہ نے بنا دیا ہے عزاز دے دی دی اب تو ہم ضرور کہیں گے انہوں نے اب سب طلبہ مجھے کہلے ہیں کہ بھائی ماشاء تمہارے شیخ علیہ السلام تو قبول ہو گیا تمہیں یہ سارے ہوئی کہنے لگے باقی اللہ عزت دینے والے ہیں اس کے بعد دعا ہوگی حکیم اقتر صاحب نے دعا کرا دی دعا سے فارغ ہوئے تو سارے اساتزہ جائے مولانا سہبان موسیٰ صاحب مفتی رفی صاحب بڑھ چڑھ کے مجھے ملے مفتی رفی صاحب مجھے ملے گھر لگا کہا کہ بہت خوبصورت کہا آپ نے حضرت آپ نے بھی خوب کہا بھئی ان کا اپنا حرب مندلہ حضرت کہتے تھے حضرت آپ نے بھی خوب کہا تو حقیم اقتر صاحب کو ملے میں ملا تو حقیم اقتر صاحب میں گلے لگایا کہا کہ بلکل ٹھیک کہا بھئی بلکل کہنا چاہیے جب ان کا حق ہے تو بلکل کہنا چاہیے ان کا یہ سٹائل تھا بلکل کہنا چاہیے مگے جی حضرت تو اس برکت سے سارے مجھے نظر کرم ملی اور جو دعلم کے استاد وہ بھی ملیے پھر طلبہ بھی ملے ہر بندہ کہا یار آپ نے بھئی آپ نے کیا شیخ الاسلام کا پوری تقریبی شیخ الاسلام پہ ہوئی کہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے تو مطلب وہ میرے لیے ایک بہت ہی ایک بہت ہی یعنی فرد انگیز واقعہ ہے کہ میں جب وہ ساری کیفیت یاد کرتا ہوں کہ وہ مسجد کے انوارات وہاں اولیاء کاملین بزرگان ادین امام ربانین بیٹھے ہیں اور طلبہ بیٹھے ہیں وہاں پر یہ ساری تقریب ہوئی تو میرے دل میں آیا کہ میں یہ شیئر کروں اور پھر یہ کوئی حضرات ابھی زندہ ہیں ماشاءاللہ مہتقی عثمانی صاحب ہیں مفتی رفی عثمانی صاحب ہیں یہ حضرات ان کی زندگی اور صحت کی دعائیں میں اپنے جمعے کوئی خطبات میں بھی کرواتا ہوں کیونکہ یہ امت کے لیے یہ رکھ سرمایا ہے یہ امت پہچانتی نہیں ہے امت خام کا بہت سے نلیک الٹی باتیں کرتے ہیں یہ سرمایا ہے بھئی ان کی قدر کر لو وہاں آپ نے دیکھ پیچھے دنوں میں کتنے علماء کتنے علماء چلے گئے ہیں کتنے بزرگائیں دین جا رہے ہیں اور ہم اسی ادیر بن میں لگے رہتے ہیں وہ اس نے یہ کر دیا بھئی وہ علمی اختلافات تو شروع سے چلے آ رہے ہیں صاحبہ اکرامتہ بھی ان میں بھی تھے لاؤ ان علمی اختلافات کو ذاتیات پر حاوی کر کے اور آپ جو ایک دوسرے کی لگ پولنگ کریں یہ امت کی بہت بڑی خرابی ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں یار مرنے کے بعد تو کندے پہ اٹھا لیتے ہو مرنے سے پہلے یار اس کو جو عدد کرتے ہو اس لئے یہ اہل علم جو موجود ہیں اس لئے تو میں اس پہ بتانے ایک تو توازو انکساری و توازو جو ہے نا من توازا لیلہ رفعہ اللہ اس کو اللہ اٹھاتے ہیں محتقی عثمانی صاحب کا یہ وصف خاص ہے اللہ انہوں کو ان کے ساری توازو جو عطا کی ہے اور اللہ نے آج ان کو یا عروج کی ساری منزلیں بھی عطا کی ہیں توازو کی برکت سے سبحان اللہ ماشاء اللہ اور اسی طریقے پھر آپس میں جو تعلق ہے دونوں بھائیوں کا میں نے بتایا نا کہ صبح میں بھی نہ ہوں ادھر ان کو اطلاع کے بھی ملاقات تو میں ہران ہمارے لئے یہ دیکھو بھائیوں کی محبت اور یہ محبت بھی ہوتی پھر دیکھو علم و فضل بھی ہو تو پھر فیضان کیسے پھیلتا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہارک و تعالی ان سے جو میں نے سیکھا اور ان کی جو دعائیں میرے لئے انہوں نے کی وہ میلے حق میں قبول و منظور ہوں اور امریکہ کے دنیا میں اللہ کام لے رہے ہیں یہاں پر بھی معتقی اسمائی صاحب کی مجھے یہاں بٹھا کے چلے گئے اور ماشاء اللہ ہم اسی پیٹرن پر کام کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ اسی ہو جاری اور ساری رکھے بہت روپرور واقعہ ہے اور ہمارے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے بزرگوں کا منظور نظر بنائے اور ہمارے بزرگوں کو جو اللہ تعالی اپنا قرب خاص حطا فرمائے اور ان کو اپنی حفاظت کے خاص پہروں میں رکھے بہت شکریہ حضرت بہت خوبصورت باتیں کرنے کا ہمیں سکھانے کا اور توجہ دینے کا